وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ نے آئندہ مالی سال کا سترہ سو تیرہ عرب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا بجٹ میں سب سے زیادہ رقم تعلیم کے شعبے میں مقتص کی گئی ہے جو بجٹ کا پچیس فیصد ہے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اور پینشن میں پانچ فیصد اضافہ تجویز کیا گیا کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سو اٹھارہ عرب روپے مقتص کیے گئے ہیں وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ نے مالی سال دوہزار بائیس اور تیس کا سترہ سو تیرہ عرب اٹھاون کروڑ روپے کا سبائی بجٹ اسمبلی میں پیش کیا وزیر علیہ نے انگریزی زبان میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے تعلیم کی شعبے کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا جس کے لیے بجٹ میں تین سو چھبیس عرب روپے سے زائد رقم مقتص کی گئی ہے اسی طرح سہت کے شعبے کے لیے دو سو چھے عرب روپے سے زائد کا بجٹ رکھا گیا ہے وزیر علیہ السیند نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد جبکہ پینشن میں پانچ فیصد تک اضافہ کا اعلان کیا مراد علی شاہ نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ کراچی کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سو اٹھارہ عرب روپے مقتص کیے گئے ہیں جس میں سالانہ صوبائی ترقیاتی پرگرام کے لیے بہتر عرب روپے زیلہی ترقیاتی پرگرام کے لیے پانچ عرب اور ویرونی امداد کے تحت بننے والے منصوبوں کے لیے اتھارہ عرب روپے مقتص ہوں گے سن کے بجٹ میں فوڈ آئٹم سپلائرز کے کمیشن چارجز پر سیلز ٹیکس تیرہ فیصد سے کم کر کر آٹھ فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے سندھ میں سنتکاروں پر آئید انفرائیسٹرکچر سیس ختم کر دیا گیا ہے سندھ کے تیتیس عرب سارے کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے فنانس بل پیش نہیں کیا جائے گا کیمرمن فرحان یوسف کے ساتھ سنجے سادوانی سما کراچی